بسم اللہ الرحمن الرحیم نون لیگ جان بوجھ کر قومی سلامتی کے معاملات کو متنازہ بنا رہی ہے نواز شریف کو اگر شخصیات سے مسئلہ ہے تو صرف انہی کی بات کریں اداروں کو متنازہ بنانے سے گریز کریں بھارت کو ابی نندر کو چپیڑے پڑنے کے بعد سے لے کر ابھی تک کسی بھی آدمی نے بھارت کو اتنی خوشی نہیں دی جتنی آیاز صادق نے دی اس کو پی ایم ایل این کے سورسز آپ کو کبھی نہ کبھی خود بھی کنفرم کر دیں گے کہ آیاز صادق نے یہ سٹیٹمنٹ پہلی مرتبہ نہیں کہا یہ سٹیٹمنٹ آیاز صادق نے پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس کے بعد بطور پولیسی اس سٹیٹمنٹ کو آیاز صادق صاحب نے جان بوجھ کر دیا ہے اور اس کے اوپر بقاعدہ تحقیقات ہوں گی اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور میرے پاس اب میں سورس بتا نہیں سکتا آپ کو لیکن اٹھ ٹرو اور ایک بڑی عالی قیادت کے ساتھ پیٹ کے بات ہو چکی ہے آرمی چیپ وہاں پہ آئے ٹانگیں کہاں پہ رہی تھی پسینے چھوٹ رہے تھے پھر سانس لیا اور اس کے بعد بتایا کہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہا پاکستان میں نواز شریف کے پارٹی پی ایم ایل این کی سانسد آیاز صادق کا ایک بڑا قبول نامہ سامنے آیا ہے اور سب سے پہلے سوال تو دیکھئے عمر حلطاف آپ سے ہی ہوگا در گیا تھا کیا پاکستان نہیں بلکل بھی نہیں ڈراتا اگر ڈرہ ہوتا تو بھارت کا جہاز نہ گراتا ابی نندن کو پکڑتا نہ اور ابی نندن کی جو گاؤں والوں نے حالت کی اس کی تو جان پاکستان کی فوج نے بچائی تو ڈرنے کی تو بات نہیں ہے پاکستان بھارت نے اگر ایک حرکت کی اس کا پورا پورا جواب دیا گیا پاکستان کے لڑا کا جہاز بھارت کی تیریٹری کے اندر داخل ہوئے انہوں نے بھارتی تیریٹری میں بم گرائے اور پھر بھارت کے جب ابی نندن آئے تو ان کا جہاز مار گرائیا اور ابی نندن تو گر گئے پاکستانی تیریٹری میں ان کو گاؤں والوں نے لہو لہان کیا وہ تو پاکستانی فوج کے جوان تھے جنہوں نے ابی نندن کی جان بچائی اور پھر بڑے طریقے سے وزیراعظم پاکستان نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ ہم ابی نندن کو رہا کرتے ہیں ابی نندن کو چائے پلائی کپکے دیئے اسی حوالے سے وفاقی وزیر فیصل وارڈا کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یاد صادق کو نون لیگ کی قیادت نے ابی نندن کی رہائی سے مطلق متنازہ بیان دینے کے لیے بقاعدہ اجازت دی وفاقی وزیر نے مطالبہ کیا کہ نون لیگ ملک توڑنے کی بات سے آگے نکل چکی ہے اس پر پابندی آئیت کی جائے دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریعت شبلی فراز نے کہا کہ بھارتی پائلٹ ابی نندن کے معاملے میں پاکستان کو کامیابی ملی وزیر اعظم کے فیصلے کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہم ذمہ دار ریاست کی طرح جنگ نہیں چاہتے ہم نے کامیابی حاصل کی لیکن یہ اس کو متنازہ بنا رہے ہیں یاد صادق ہوتے کون ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں کل جو بیان دیا اس واقعے کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا آج صرف اپوزیشن کے رہنماؤں کے بیانات پر بات کریں باقی سانوی چیزیں ہیں اس پر قوم ان کا حساب لے گی ہم چاہیں گے کہ یاد صادق قومی اسمبلی میں معافی مانگیں اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پاکستانی عوام سے معافی مانگیں ہم اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے ہمارا حدف یہ ہے کہ ملکی مفادات سے کھیلنے والا عوام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ کوئٹہ میں ایسی تقاریر کی گئی جو آئین کی خلاف فرضی ہے قانون آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے لیکن اس کے برعکس قانون اپنا راستہ لے گا باگٹیوب 24 کے بیل پر سرک رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں باگٹیوب 24 پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے با خبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں